اسلام علیکم لیڈرز کیا آپ رات بھر جاکتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو رات بھر نین نہیں آتی اور صبح دیر سے اڑتے ہیں؟ تو آپ نین کی بیماری انسومنیاں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں کہ ہر بندہ جو دیر تک سوتا رہتا ہے اور صبح دیر سے اڑتا ہے وہ انسومنیاں کا شکار ہو بہت ساری انسان کی بری عادتیں بھی ہو سکتی ہیں آج کل ہمارے ہاں خاص طور پر نوجوان کی عادت ہیں کہ وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے جاکتے ہیں ہمارے آج کل نین کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کو رات کو نین نہ آنا اور بار بار نین کے لیے بیدار ہونا صبح جب اڑتے ہیں تو ہشاش بشاش نہیں ہوتے اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اپنی نین کو بہتر بنایا جائے نین کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس پر عمل کر کے آپ اپنی نین کو بہتر بنا سکتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ کیفین کا استعمال چائے کا استعمال اگر آپ سونے سے گھنٹا پہلے چائے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی نیند اڑی جاتے ہیں اور آپ ہشاش بشاش ہو جاتے ہیں تو کیفین کا استعمال مت کریں اور کوشش کیجئے کہ شام کے وقت چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ نیند بہتر ہو آج کل ہم نے اپنی لائف اسٹیل بنا لیا ہے ہم قدرت سے لڑائی کر رہے ہیں کیونکہ قدرت کا جو لائف اسٹیل ہے جس طرح خدا فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو انسان کے سونے کے لیے بنایا اور جب سورج تلو ہوتا ہے تو وہ انسان کے رسک کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے بے شک اس میں برکت ہے لیکن ہم لوگ رات پر جاگتے ہیں اور دن میں سو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں رات کو نہ سونے کے وجہ سے انسان میں چڑچڑا پنا جاتا ہے جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے ہیں وہ بہت چل دیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں اور اسے انسان دن بار اپنے کام بہترین طریقے سے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا جو ریپیر سسٹم ہے جو قدرت نے بنایا ہوا ہے کہ رات کو جب آپ سویں گے تو آپ کا ایک ریپیر سسٹم شروع ہو جائے گا مینٹیننس کا تو اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہم رات کو سونے پا رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ رات میں جلدی سوئے سنیند کے بہت سالے لوگ پوچھتے ہیں کہ نیند کی اصل میں ٹائمنگ کیا ہے تو اس کے حوالے سے ہر ایچ کے حساب سے ایک الگ ٹائمنگ ہوتی ہے جس طرح چھوٹا ہے جو بچہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں چھ مہا سے دو سال کے بچے کے لیے وہ تو اٹھارہ سے بارہ گھنٹے سے ہوتا ہے پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تقریباً سات آٹھ سال کے عمر تک کے لیے اس کے لیے دس گھنٹے کے نیند چاہیے ہوتی ہے پھر وہ ٹین ایجرز میں آجاتا ہے تو تقریباً آٹھ نو گھنٹے اور پھر ایڈلٹ اس سے لے کر اور پھر آگے عمر کے لیے تقریباً ایک سٹینڈر ٹائم ہوتا ہے سٹس ٹو ایٹھ ہورس کم سے کم ہمیں چھے سے آٹھ گھنٹے کے نیند چاہیے ہوتی ہے چھے گھنٹے سے کم نیند ہماری زندگی کا ایک سال کم کر سکتی ہے اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ نیند ہمیں سست روی کا شکار کر سکتی ہے شکریش کیجئے کہ رات کو دیر سے کھانا مت کھائیے جو ہم رات کو کھانا لے کے سو جاتے ہیں پیٹ میں جس کی وجہ سے بھی ہماری نیند ڈسٹاب ہوتی ہے میدہ ہمارا بھرا رہتا ہے تقریباً بستر پہ دو تین گھنٹے جانے سے پہلے آپ کھانا کھالی جیے اور اپنی واق کو لازمی بنائیے رات کو چہل قدمی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جائیے گفشپ لگائیے اور پھر آرام سے سوئیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ رات کو ہمیں نیند نہیں آتی اس کی ایک اہم وجہ دماغ پر روشنی کا ہونا ہے جب انسانی دماغ پر سے روشنی ہڑ جاتی اور اندھیرہ چھا جاتا ہے تو انسان پھر گنودگی کی حالت میں چلا جاتا ہے پھر اس کے یہ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے لیکن آج کل گھروں میں بہت زیادہ روشنی کا ہونا ہر جگہ سٹریٹ لائٹ کا ہونا اور چوبیس گھنٹے ہمارے دماغ پر جو روشنی بڑھتی ہے اس کے علاوہ جب ہم بسر پر جاتے ہیں تو اپنے سمارٹ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں رات کے تین تین بجے تک تو ہماری آنکھوں میں اور دماغ پر جو روشنی بڑھتی ہے وہ ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے اس وجہ سے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی اس کے علاوہ مائنڈ فلنس ہماری کیا مدد کر سکتا ہے مائنڈ فلنس میوزک میوزک کا علاوہ استعمال کر رہا ہوں آپ نے کوئی سونگ نہیں اٹھا لینا ہے میرے پتہ لگے سونگ سن رہے ہوں رات کو مائنڈ فلنس میوزک ہماری نیند کو بہتر بنا سکتا ہے جس طرح ہمارے اینڈر فون میں ایکٹیو لائزر کا سسٹم موجود ہوتا ہے جس میں اپنی بیاس کو بڑھا سکتے ہیں اس طرح ہماری دماغ میں بھی ایکٹیو لائزر موجود ہوتا ہے جب ہم میوزک کو سن رہے ہوتے ہیں تو ایکیولائیزر ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسی ہم کوئی ہپاپ والا میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری نسنس کاپ نے لگ جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ڈانس کیا جائے اسی طرح جب کوئی ہم لیندی میوزک سنتے ہیں ہم ڈیلیکسیشن کے موڈ میں چلے جاتے ہیں اسے ہم گنودگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں اسی طرح مائنڈ فولنس میوزک ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا رات کو جب آپ بستر پر لیٹے ہیں سارے خیالات کو چھوڑ کے آپ اپنے ہینڈ فری ہے بلوٹوٹ جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کو کانوں میں لگائیے اور مائنڈ فولنس میوزک کو انجوائی کیجئے آنکھے بند کر کے اور مائنڈ فولنس میوزک کو آنکھے بند کر کے سنیے پانچ سے دس منٹ اس میڈیٹیشن کے بعد آپ گنودگی کی حالت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ ریلیکسیشن کے عمل میں انسان پہنچ جاتا ہے اس کوشش کیجئے کہ آپ کے کامیرہ میں اندھیرہ اور مائنڈ فولنس میوزک کو انجوائی کیجئے پانچ سے دس منٹ اس ایکسرس کے بعد آپ گنودگی کی حالت میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد مجھے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے انشاءاللہ سیو نیکس ویڈیو اسلام علیکم